موسیقی 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 عزیز شاہید دور کے سلاتین کی شاعری تاروپ اور تمہید ان علاقوں میں جن میں کنلی بولی جاتی تھی عزیز شاہید سلطنت کا تسلط تھا اس کے دونوں جانب دو مختلف زبانوں یعنی مہرہٹی اور دوسری تیلگو بولنے والے باشند آباد تھے اس کا بنیاد گزار بادشاہ یوسف عزیز شاہ تھا وہ سلطنت عثوانیہ کا شہزادہ اور ترکستان سے نقل مکانی کر کے نقل پہنچا تھا اسے بیجاپور کا صوبی دار مقرر کیا گیا بہمنی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد یوسف عزیز شاہ نے بیجاپور کو مرکزی مقام کا دجا دے کر عزیز شاہی سلطنت کی مجیاد رکھی اس سلطنت میں جملہ آٹھ بادشاہ گزرے ہیں اور ان بادشاہوں کے دور میں دکنی زبانوں عدب اور شائری کے علاوہ فنون لطیفہ کی بھی ترقی ہوئی عزیز شاہی دور کا ہر بادشاہ علم و فضل کا قدردان تھا اس کے دربات سے مختلف فنون کے قریب ماہرین اور عالم و فاضل اشخاص و عوصہ تھے جو ایران اراق ترکستان اور آزربائیان سے نقل مکانی کر کے دکن پہنچے تھے اس دور میں سکفہ اکرام بزرگان الدین کی خدمات بھی اہمیت کی حمل ہیں جزوں نے سارے علاقے میں مذہبی اور روحانی فیوزات کا سلسلہ برقرار رکھا ایسے بزرگوں میں حضرت پرہام الدین جانم اور امیر الدین علی آلہ کی کارنامہ اہمیت کے حمل ہیں عادل شاہی دور میں جس طرح دو بزرگوں کے کارناموں کا اہمیت حاصل ہے اسی طرح اس دور کے دو بادشاہ شائر سے شورا کے ساتھ قدر و منزلت سے پیش آتے تھے اس دور کے آٹھ بادشاہوں میں یوسف عادل شاہ اسماعیل عادل شاہ ابراہیم عادل شاہ علی عادل شاہ ابراہیم عادل شاہ حسانی محمد عادل شاہ علی عادل شاہ اور سکندر عادل شاہ نے تبدہ سو نبوے سے سولہ سو چھبیس تک حکومت کی نصیر الدین حشبی کی تفصیلات کے مطابق ان آٹھ بادشاہوں کے دور میں انتیس اہم شورا تھے جو دون نے مستوی قصیدے غزل ربائی مرسیے اور لیختی میں شورت حاصل کی ان تمام شوراں نے طبیل مسلمیہ لکھی ابراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ شاہی شاہدی کے علاوہ دیگر فنو کے بھی دلدادہ تھے ابراہیم عادل شاہ کی دکنی میں لکھی ہوئی نورس نامہ کو اردو کی پہلی اور آخری موسیقی پر لکھی جانے والی منظوم کتاب کا درجہ حاصل ہے جس میں موسیقی کے تالو سر کو شاہری میں پیش کیا گیا ہے اس طرح ابراہیم عادل شاہ سے قبل بیشتر عادل شاہی حکمران فارسی میں شاہری کرتے تھے ابراہیم عادل شاہ نے مقامی زبان یعنی دکنی میں شاہری کی اور موسیقی کی راگ راگنیوں کو شیعری پیرائے میں بیان کیا جس کی اپنی انفرادیت ہے عادل شاہی دور کے شاعروں میں قصیدے کی صنف کو روج تک پہنچانے اور مرسیے کو اعتبار کا درجہ عطا کرنے کے علاوہ غزل کی صنف کو حسن و عشق کے موضوعات سے مانا مال کرنے میں علی عادل شاہی کی شاہری کا ایک الگ مقام ہے ان سلاتین نے دکنی شاہری کو رواج دلی کی کوشش کی اور اصناف کی سطح پر فارسی شاہری کے تطبع کیا ان دونوں کی مصبیان اور دوسری شاہری اصناف خیال کی بلندی اور اظہار کی پختگی کے ساتھ ساتھ زبان کی سلاست کی بھی مصر ہیں دکنی زبان میں استعمال ہونے والے سنسکرت آمیز الفاظ اور ان کی آدائیگی میں دقت کی وجہ سے تفہیم و تصیل دشوار تھی جبکہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے مصبی نورا سلامہ اور علی عادل شاہ شاہی کا مرتبہ کلیات شاہی کے متعلقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں سلاتین نے اپنی شاعری میں اظہار کی برجستگی اور روان بہوروں اور الفاظ کو تجیہ دی اس لیے انشاء اللہ کے کلام میں دکنی اپنے خاص لنگ میں نظر آتی ہے سبق کا مقصد اس اکائی کی سماعت کے بعد طلبہ سے تبقی کی جاتی ہے کہ وہ عادل شاہی دور کی عدبی و ثقافتی صورتحال کا جائزہ لے سکیں گے عادل شاہی بادشاہوں کی فدون لطیفہ اور شاعری کی طرف رغبت پر اظہار خیال کر سکیں گے عادل شاہی بادشاہوں کی سرپاستی میں دکنی شاعری کی ترقی کا جائزہ لے سکیں گے اور عادل شاہی بادشاہوں کی شاعری کی یازی خصوصیات بیان کر سکیں گے عادل شاہی سلطنت کی عدب، ثقافت اور موسیقی سے دلچسپی ہے عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ ترکستان سے دکن متقل ہوا تھا بادشاہوں کی طرف سے ماہ محرم عید مراد النبی منانے کے روایت کے فروغ نے مقامی بادشاہوں کے ساتھ محل ملاب کے ماحول کو جلا بخشی اس دور میں ہر منصب کی توسیح ترقی ہوئی عادل شاہی بادشاہوں کی دلچسپی کی وجہ سے ماہ محرم اور بارہ وفات کے جلسوں میں مقامی بادشاہوں کی شرکت کے باعث دکنی کے لیے بھی سازگار ماہول پیدا ہوا ان بادشاہوں کے دور میں دو اہم بزرگان حضرت برہان الدین جانم اور حضرت امین الدین علی آلہ نے شیری اور نصری کارنامے انجام دینے کے علاوہ دینی و اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی عادل شاہی حکمرانوں نے بین مذہبی اتحاد کی فضا پیدا کر دی جس کی وجہ سے سارے جنوبی ہند میں ہندو مسلم اتحاد کا ماہول پیدا ہو گیا بادشاہ خود علم دوست تھے ربط درباروں میں عالم و فاضل افراد کو اعلیٰ اہتے دیتے تھے اس کے علاوہ انہیں موسیقی اور عمرہ سازی سے بھی بڑی دلچسپی تھی انہوں نے اپنے دور میں شاہی محلات گمبت مساجد خانقاہیں مسافر خانے اور جامعہ مسجد کی امارتیں تعمیر کی فن موسیقی پر ابراہیم آدل شاہستانی کی کتاب نورس نامہ اور موسیقاروں کی رہائش کے لیے ایک نئے شہر کو وسا کر اس کے انتظامات پر توجہ دینا بزادے خود کسی کارنامے سے کم نہیں ابراہیم آدل شاہستانی اور عدلی آدل شاہستانی اس شاہی کی عوامی دلچسپیوں اور مقامی باشندوں سے ان کی قربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شناخت برقرار لکھنے کے لیے عوام الناس کی بہبود اور ان کے مختلف تہواروں کو بھی عزت بخشی شاہی کے دربار سے نسرتی کو ملک الشورا کا عزاز حاصل ہوا خود شاہی نے غزل مرسیہ ربائی اور قصیدے کی شائری کے مایار اور وقار کو بلند کیا اس نے شیری اصناف کے انتخاب کے معاملے میں فارسی زبان کو امیت نہیں دی بلکہ ایک نئی دکنی زبان کو اظہار کا وسیلہ بنایا اس طرح آدیل شاہی سلطنت کے تمام باشاہوں نے مذہب عدب اور ثقافت ہی نہیں بلکہ عوامی میل جول کی ایک ایسی روایت کی تربیت کی جس سے قومی یکجہتی اور قومی یگانگت کی جذبات پر مہمیز کا کام کیا آدیل شاہی سلطنت کے دور میں تعمیر شدہ گول گمت جاؤں بسید اور ابراہیم روزا ہی نہیں بلکہ اس دور کی شہر پناہ اور دربازی کی تاریخی حیثیت مسلم ہے آدیل شاہی دور کے سلاتین کی غزل کا انداز ابراہیم عدل شاہ ثانی نے بیق بخت انتظام سلطنت اور شاعری ہی نہیں بلکہ انسان دوستی کی طرف خصوصی توجہ دی یہی وجہ ہے کہ بیجاکور کی حکمرانی کے دوران ہاتھوں بادشاہوں نے سارے علاقے کی زبان کنڈلی ہونے کے باوجود دکنی زبان کو فروغ دینے میں کامیابی حاصل کی اس دور میں شاعروں کو بطور نمونہ کس نہ کسی مثال کی ضرورت تھی چنانچہ انہوں نے فارسی شاعری کی اصلاف کو وسیلہ اظہار بنایا اور کم سے کم وقت میں انہیں برندیوں تک پہنچا دیا دکنی شاعری میں غزل تو فارسی سے مستعار ہے لیکن دکنی لسانی و ثقافتی عابو رنگ نے دو آتشاہ کا کام کیا جس کے باعث تنبو پیدا ہوا اور شاعری کی طرف عوام الناس بری جو ہندے لگے اس کے دور کو سننی دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے فارسی کی مصنفی سنف کو بجائے قصہ کہانی اور بازوں نصیحت کی باتوں کو بیان کرنے کے موسیقی کے فن کے اظہار کے لیے استعمال کیا نورس نامہ میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے فارسی سے مصنفی کا فارم تو اخص کیا لیکن روایتی موضوع کا افیت نہیں دی یہ کارنامہ اس کی زندگی کی یادگار ہی نہیں بلکہ تمام تدکنی تاریخ میں یادگار کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح عادل شاہی سلطنت کے دوسرے اہم بادشاہ علی عادل شاہ ثانی نے غزل کے سنف کو اسر حاضر کے تقاضوں سے ہماہنگ کیا اس لیے علی عادل شاہ شاہی کی شائری کو اس کے تنبو کی مناسبت سے آج بھی اردو شائری میں اہم مقام دیا جاتا ہے انہوں کا حکمرانوں نے زبان کو فرو دیا اور دکنی شائری کی ترقی میں خود بھی پیش پیش رہے عادل شاہی دور کے کئی شائروں نے غزل کی طرف توجہ دی ایک ایسے دور وہ غزل کی طرف جب متوجہ ہوئے تھے جب مصطبی کی سنف تمام دماغوں پر حابی تھی اور شاہی حکمرانوں اور عوام الناس میں بھی وہ بہت مقبول تھی جیسے ابراہیم عادل شاہ ثانی کو صرف مصطبی نگار شائر شائر کا درجہ حاصل ہے مختلف تاریخوں میں ابراہیم عادل شاہ کی مصطبی کے علاوہ غزل اور قصیدے لکھنے کی تفصیلات بھی ملتی ہیں لیکن اس کی مذکورہ مصطبی کے علاوہ دوسری اصناف کے نمونے تاحال پردہ خفا میں ہیں علی عادل شاہ شاہی نے قصیدے اور مرسیے کو اروج تک پہنچایا اس کی بعض غزلیات اور ریختی کی مثالیں دستیاب ہیں اس کے کلام کہ نموزہ بلاحظہ ہو بولے جہاں کے پارک ہی ہم نہ نہ آبے بولنا تم نہ سہا نہ بولنا اے شاہ بحر بھر کہو مرجان میں صافی نہیں یا قوت میں صافی جس ذات میں صافی اچھے اس ذات اچھے کو بہتر کہو یا قوت اور برجان کی شاہی لکھیا ساری غزل سنکر جگت کے شاعران اس شیر کو افسر کہو علی عادل شاہ شاہی کی ریختی کی بسال بلہزہ ہو مجنین کے نگر میں لالن وطن کیے جب تب ان جبن کے لوگاں خلوت اسے کہتے ہیں گلہور گلاب میں آنے نہیں کچھ فرق عزلتے کیوں پیون سو مل رہی ہوں الفت اسے کہتے ہیں رورو رسن کری میں شاہی کا ناؤں لیتے لینے پھر پھر وہ ناؤں لینا راحت اسے کہتے ہیں غرض عادل شاہی دور کے دونوں باشاہوں یعنی علی عادل شاہ شاہی اور اس سے قبر ابراہیم عادل شاہ ثانی کی شائری کے متعلی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ نے موسیقی کے تال و سر کو مصبی کے روپ پیش کیا لیکن علی عادل شاہ شاہی نے غزلوں کے علاوہ ریختی کی صنف کو بھی آزمایا اردو شاہی میں وہی اس کا بنیاد ساز بھی ہے اس کے مجموعے کلام کلیات شاہی میں مصنوی کو چھوڑ کر دوسریاں صاف شہری کی جن مثالوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں زبان قدر صاف متاثر کن اور رواہ ہے اس کے مرسیعے اس کے دل کی آوازیں ہیں جن میں جذباتی رنگ گہرا ہے عادل شاہی سلاتین کی مرسیعہ نگاری عادل شاہی دور کے شورہ کو واقعات کربلا کے بیان سے خاص دلچسپی تھی جس کی وجہ سے اس دور کے مرسیعے کی صنف کو فروغ حاصل ہوا علی عادل شاہی نے مرسیعے کی صنف کو پوری فندی خصوصیات کے ساتھ پیش کیا اس کے شیری مجموعے میں قصائد غزل ریختی کے علاوہ مرسیعے بھی موجود ہیں شاہی نے حمد و منعجات کے علاوہ نادیہ قصیدے اور قصیدے چہار در چہار بھی لکھے علی عادل شاہ شاہی کے مرسیعے کے چند اشار پیش ہیں تلوک ملیوں غم کیے سب عیش کو برہم کیے شاہی نین پرنم کیے تجھ غم سو رویا رویا امام تجھ فراق کو سور یو دستا اندھیرہ یا حسین قررت العین نبی کا تھا پیارہ یا حسین فاطمہ اور مرتضی کا تھا جگر گوشہ سہی اور مبارک تجھ بدنسو نور سارا یا حسین عادل شاہی دور میں بہت سے شورانیں مرسیعے لکھے شاہی سرپرستی کی وجہ سے مرسیعہ بھی ایک مقبول ترین صنف کے طور پر اس دور کی نمائندگی کرتا ہے ان مراسی میں عموماً غزل کی حیثی کو استعمال کیا گیا بند مرسیعے کی وہ روایت جس نے شمالی ہند میں فروغ پایا اور انیس و دویر کے عہد میں جس نے ایک مضبوط روایت کا درجہ اختیار کے لیے دکنے میں وہ مففوظ ہے اس دور کے مراسی کا متعلیہ بھی اس بنیاد پر کرنا چاہیے کہ اس دور میں مرسیعہ نمائندگی کا روایت تھا اور اسے خواس و عوام دونوں میں مقبولیت حاصل تھی اسی باعث تقریباً ہر شائد نے رسائی شائدی کی طرف توجہ دی اس دور میں عادل شاہ شاہی اور مرزا کے مراسی ایک عالی مقام کے حامل ہیں جن کے بارے میں جب جاری بھی لکھتے ہیں شاہی اور مرزا کے مرسیعے خاص اہمیت رکھتے ہیں ان مرسیعوں کے سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر گانے کے لئے لکھے گئے ہیں اس لئے ان میں غنائی رنگ گہرا ہے شاہی نے اپنے مرسیعے مقصوص راگ راگدنیوں کے مطابق تحریر کیا ہیں اور ہر مرسیعے کے ساتھ ان راگ راگدنیوں کے نام دیئے ہیں جن میں ان کو پڑھ کر صدایا جانا چاہیے ان مرسیعوں میں قصہ پنک کے بجائے غنائی رنگ غالب ہے موضوع کے اعتبار سے انہیں مرسیع کہا جا سکتا ہے لیکن مزاج و حید کے اعتبار سے یہ گیت کے زیل میں آتے ہیں عادل شاہی سلاتین کی قصیدہ گوئی ہے عادل شاہی دور کے آر باشراہوں نے بیجابور پر حکمانے کی جس بس بشتر شاہیر سے لیکن دکنی میں شاہیری کرنے والے عبراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ شاہی کو ہی امتیازی مقام حاصل ہے ان دونوں نے فارسی سے اختیار کردہ بیشتر شریعہ اصناف کی نمائندگی کی عبراہیم عادل شاہ ثانی نے صرف مصطبی کے ذریعے دکنی میں نام کبایا جبکہ علی عادل شاہ شاہی نے مصطبی کو چھوڑ کر دوسری شہری اصناف میں اظہار خیال کیا اس نے غزل گوئی مرسیہ نگاری اور لیختہ گوئی کے علاوہ قصیدہ نگاری کو بھی خصوصی درجہ دیا اور قصیدہ کی صنف کو ایک اعتبار کا مقام عطا کیا اس کے قصائد کی زبان میں دوش خروش شان و شکوح اور دکنی و عربی فارسی الفاظ کا متوازن امتزاج ملتا ہے اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منامے بھی قصیدے لکھے اور عادل شاہی دور کے باغات اور حوضوں کے بارے میں بھی قصیدے لکھے عادل شاہ شاہی نے قصیدے کی صنف کو فارسی مایار کے مطابق ترقی دی اسی لیے عادل شاہی سلاتین کے دور میں شاہی کے قصائد کو بڑی اہمیت حاصل ہے ان قصائد کا مطالعہ بھی اس دور کے قصائد کے فند اور زبان کے تناظر میں کرنا چاہیے کیونکہ ان قصائد میں فارسی قصیدے کے اجزائے ترقیبی کے مطابق عمل نہیں کیا گیا ہے عمل من یہ قصائد انعام اکرام کے غرص سے بھی نہیں لکھے گئے عادل شاہی سلاتین کی ریختی گوئی ہے ریختی کے ناوردکنی شاعر کی حصیت سے ہے علی عادل شاہ حاشمی کو بلند مقام حاصل ہے اس کے دیوانے ریختی کی اپنی انفرادیت ہے فارسی شیری اصلاف کی تقلیل کرتے ہوئے عادل شاہی سلاتین نے مستمع نگاری کے علاوہ ریختی گوئی کی تربی توجہ دی مرزا اس دور کا دوسرا اہم ریختی گو شاعر ہے حاشمی کی ریختی گوئی کا مقابلہ کوئی اور شاعر نہیں کر سکتا علی عادل شاہ شاہی کی ریختی گوئی کی اپنی انفرادیت ہے علی عادل شاہ شاہی نے غزل کی حید میں ہی نہیں بلکہ مخمبس کے طرز میں بھی ریختی کو فروغ دیا بیجاپور کے بادشاہوں میں علی عادل شاہ شاہی کو اس وجہ سے امتیازی وقام حاصل ہے کہ اس نے شاہی جی کی بیشتر اصناف جیسے غزل مرسیہ قصیدہ ربائی اور ریختی کو بھرکرد بھرکرد مہیندگی دی وہ قادر الکلام تھا اور جس سنف میں اسے توازمائے کی اس میں اس کے انفرادی جوہر کا نخش بھی آشکار ہے مرزا کے مقابلے میں شاہی زیادہ پورگو اور قادر الکلام ہے اس کی قادر الکلامی ہر سنف میں نظر آتی ہے باشاہ وقت ہونے کے نمناتے اس کی ریختی اکثر اخلاقی حدود سے برا بھی ہو جاتی ہے گیتوں میں ادا ہونے والی تمام لفظیات سے یہ آستار آستائیں وہ اپنی ریختی میں جس طرح مو پھٹ اور شوخ نظر آتا ہے یہی حال اس کی غزلگا بھی ہے جمیل جالبی نے درست کہا ہے کہ اس کی شائدی میں ایک جشن ایک طرب اور ایک سرمستی کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے بسند بہار موتی ہیرے سونا چاندی رنگ ساز شراب و ساقی محبوب و وصل کے کنائے شائدی کے فضاء میں خوشی کا رنگ بھرتے ہیں یہ شاہی کا مزاج اور اس کی خاندندی روایت کا حصہ ہے اس کے دادا جگت گروہ نے کہا تھا کہ اس دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تنبورہ اور دوسری خوبصورت عورت یہی طرز عمل شاہی کی زندگی میں رنگ بھرتا ہے وہ بھی حسن پرست رند مشرب موسیقہ کا دلدادہ تیبائش و آرائش کا پرستار شراب اور عورت کے رسیہ ہے یہی مئے اور ماشوخ اس کی شائری میں جشن اور طرف کا احساس جگاتے ہیں جو اس کی زندگی کی طرح اس کے رمض و کنایا اس کی تلویہات و تشبیہات میں بھی ظاہر ہوتے ہیں ایک بادشاہ کے لیے شیر و سخند کے لیے بقت نکالنا آسان نہیں ہوتا چونکہ عادل شاہی سلاتین امن پسند اور وسیع المشرب تھے دوسروں کے جذبات و عقائد کی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے وہ عوام الناس کے دلوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے معاشی خوشحالی اور سیاسی امن و امان کی وجہ سے یہ سلاتین شیر و سخند کی آبیاری بھی کرتے رہے